پاکستان کے چھٹے آرمی چیف کون تھے؟ مشرقی پاکستان میں ہونے والے فارجی آپریشن کے پیچھے کیا انہی کی حکمت عملی تھی؟ ایسی کون سی وجوہات تھی جن کی بینا پر زلفکار علی بھٹو کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تھے؟ وہ آسٹریا کے علاوہ اور کون سے ملک کے سفیر رہے؟ پاکستان کے چھٹے آرمی چیف نے بطور احتجاج اپنے عہدے سے کیوں استیفہ دیا تھا؟ السلام علیکم سٹوری آف پاکستان کی اس نئی اپیسوڈ میں آپ کا خیر مکتم ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو آغاز کریں گے اپنی آج کی اس ویڈیو کا پاکستان کے چھٹے آرمی چیف کے حوالے سے بات کریں گے کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشن کے پیچھے بھی انہی کی حکمت عملی تھی ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ اچھے کمانڈر تھے لیکن انہیں جیوگرافیائی حالات کا درست طور پر اندازہ نہیں تھا سکوت دھاکہ کے فوراں بعد ظلفکار علی بٹو نے انہیں بھلایا اور آرمی کی کمان سنبھالنے کی دعوت دی جس کو انہوں نے مسترد کر دیا لیکن پھر وہ تیار ہو گئے اور اس کے بعد حمود الرحوان کمیشن کے معاملے پر ان کے بھٹو سے اختلافات پیدا ہوئے کمیشن کی سفارشات پر انہیں عہدے سے معذول کر کے جنرل ٹکہ خان کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا جی ہاں بات کر رہے ہیں ہم جنرل گل حسن خان کے حوالے سے جن کا تعلق پشتون گھرانے سے تھا اور وہ کوئٹہ میں 1921 میں پیدا ہوئے 1941 میں انہوں نے ملٹری اکیڈمی ڈیرادون میں کمیشن حاصل کیا اور دوسری عالمی جنگ میں برما کے محاص پر شرکت کی 1965 کی جنگ میں وہ ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے جس پر انہیں ستارہ پاکستان کا اعزاز بھی دیا گیا 1966 میں انہیں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر ترقی دے دی گئی 1979 میں وہ پاکستان بری فوٹ کے چیف آف جنرل سٹاف مقرر ہوئے اور 20 دسمبر 1971 کو کمارڈرین چیف کے عہدے پر فائز ہوئے آپ کا بطور آرمی چیف دورانیاں بہت کم رہا کیونکہ 3 مارچ 1972 کو وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے آپ کو آرمی چیف کے عہدے سے سبق توش کر دیا جنرل گل حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1977 کے انتخابات میں مباشنہ دھاندی کے خلاف بطور احتجاج اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا بھٹو نے انہیں آسٹریا میں پاکستان کا سفیر لگا کر بھیج دیا اس کے بعد وہ یونان میں بھی سفیر رہے اسی دوران انہوں نے آسٹریا کی ایک خاتون سے شادی کر لی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر وقت جنرل گل حسن خان نے ویانہ راولپنڈی اور پبی میں گزارا لیفٹینر جنرل گل حسن خان کا انتقال 9 اکتوبر 1999 کو راولپنڈی میں ہوا اور وہ پبی زلان و شہرہ میں آسودہ خاک ہیں لیفٹینر جنرل گل حسن خان کی خودنوشت انگریزی میں ممائز آف جنرل گل حسن خان اور اردو میں آخری کمانڈر انچیف کے نام سے شائع ہو چکی ہے موسیقی